بارگاہ ہے جباہی پاسکتے ہیں ایک بہت نازک سا شیر پڑھنے جا رہا ہوں جیسا آپ کی سماتے ہیں بطور خاص بلاحظہ فرمائیں گے ایک بہت نازک سا شیر ہے اگر پہنچا لے گیا تو بہت دیر تک محسوس ہوں گے کہ زہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا ہر ایک گام پہ نقصان ظلم کا ہوگا کریں گے کعبے میں ہم لوگ تازیہ داری عذابیوں کو بھی منظر یہ دیکھنا ہوگا تو عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے پھر اس کے بعد کی رفتار حرملا ہوگا عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے جو بیچے بیٹے وہ نوجوان وہ بھی بیدار ہو جائیں بھائیات کو جلالپور کی سرزمین پہ لے چل رہا ہوں عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے پھر اس کے بعد کی رفتار حرملا ہوگا عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے پھر اس کے بعد کی رفتار حرملا ہوگا آئیے حضرات آپ کو جلالپور کی سرزمین پہ لے چلتا ہوں جلالپور کی سرزمین سے ایک شاعر جس کا میسم جلالپوری نام ہوا اس نے جب اس کا قلم بار کا ہے مولا میں اٹھتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ ہنر لڑائی کا اپنے پدر سے سیکھا ہوں توجہ چاہتا ہوں کہ حملہ کیا تو فوج میں حیجان ہو گیا ہڑ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا خائمے میں پسر ساتھ پریشان ہو گیا اتنا بڑھے کی پانی قدم چومنے لگا دریا اچھل اچھل کے علم چومنے لگا یہ بائد میں نے قربان کر دی ہے بسرے قربان کر دی ہے صریفی صریفی کہ مولا باس کرولا کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ ہنر لڑائی کا اپنے پدر سے سیکھا ہوں ہائنام میرا غزن فرالی کا بیٹا ہوں کبھی گمان نہ کرنا کی میں اکیلا ہوں فراد چھوڑ دو بس ایک بار کہتا ہوں نوجوہ نہ بیدار رہے نہ بائد حاضر کرنا ہوں فراد چھوڑ دو بس ایک بار کہتا ہوں جو غیر سایا تو پھر راستہ نہ پاؤگے یہاں سے پھیکنگا دو سخمے دی دی لیا ایک نار خاص ہے منارہ خاص ہے یہاں سے پھیکنگا جو غیر آیا تو پھر راستہ نہ پاؤگے یہاں سے پھیکنگا دوزغ میں سیدھے جاؤگے جنابی علی اصدر کے حوالے سے نسکرہ ہو رہا تھا میں چار چھے میں سیدھے نیر سیسیوی کے پھر دوں جنابی علی اصدر کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا تھا نیر سیسیوی نے کہا کہ ایک خنچہ ہے گلیتر نہیں اچھائی ہوا ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا یہ لڑے مرد یہ سرور نہیں اچھائی ہوا کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا بہت آہستہ دے رہا ہوں کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا کربلا میں بھی اگر ایک درے خیبر ہوتا تو یہ پچھا علی اصدر نہیں آئے گا تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے کربلا میں بھی اگر ایک درے خیبر ہوتا کربلا میں تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے کربلا میں گزارش کر رہا ہوں کہ قریب آجائے اس لیے جو آرہے ہیں لوگ ان کو دکت ہو رہی بائٹنے کے لیے تھوڑا تھوڑا قریب آجائیں آپ حضرتا تھوڑا سا قریب آجائیں تھوڑا سا آپ قریب آجائیں تھوڑا سا قریب آجائیں جنگی سے آجائیں شیر حاضر کر رہا ہوں ایک گنچہ ہے گلے کرنا ہی اچھائی ہوا ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا لڑے مرضے سرور نہیں ہے چاہی ہوا کربلا میں کوئی خیبر نہیں ہے چاہی ہوا ہے کربلا میں بھی اگر ایک درہ خیبر ہوتا تو بچہ علیہ السلام نہیں ہاتھ ہے مارکہ جیت لیا جیت لیا اسکر نے نہیں یہ کنچہ ہے کلیتر نہیں ہے چاہی ہی ہے بچہ نہیں علیہ السلام نہیں ہاتھ رہا تھا چار مصرے میں پڑھنا چاہ رہا تھا اس لیے گیراؤنٹ بنا رہا تھا ابھی تک کے لوگوں نے مرسیے میں سلام میں نوحے میں اکثر سنا ہوگا آپ نے بے زبان اصغر بے زبان اصغر بے زبان اصغر چار مصرے انشاءاللہ تلہ زندگی بھار یاد رکھیں گے اسی لیے میں بہت دیر سے اس کا گراؤن بنا رہا تھا کہ مار کا جیت لیا جیت لیا اصغر نے فتح شپیر کا اعلان کیا اصغر نے بیعتیں چکتیاں ہوتوں کو سیا اصغر نے سورے باز ہوئے ستب توڑ دیا اصغر نے لوٹنے والے سے بیعت کے اصغر کی حسن لوٹ نہ سکی پھر کبھی ظلم کی پچے پہ کماؤں نہ سکی چار مصرے بے زبان اصغر بے زبان اصغر بے زبان اصغر زندگی بھریاد رکھیں گزروں کی دعا چاہتا ہوں کی علی کا زنگ رہ گیا بے زبان اصغر بے زبان اصغر اکثر سنا ہوگا کی علی کا زنگ رہ گیا ان کے گھر کا بچہ بھی عبدالق کے سبھی داستان جانتا ہے تو زمانے والوں جسے بے زبان کہتے ہو وہ بے زبان بہتر زبان زمانے والوں جسے بے زبان کہتے ہو وہ بے زبان بہتر زبان جانتا ہے زمانے والوں جسے بے زبان کہتے ہو وہ بے زبان بہتر زبان جانتا ہے آئیے حضرات انہی پیسلوں کے ساتھ گزارش کی جائے ایک جلادپور کے سرزمین سے آیا ہوا شاعر سعید کرملائی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں سعید کرملائی صاحب سے کی تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ایک باباد بلند نارے صلوات پڑھیں ایسے کی جبلپور میں محفل ہو رہی ہے باباد بلند نارے صلوات شہزادے کے حوالے سے پیش کر رہے تھے کہ اسور تمہارا خون جو گرتا زمین پر مصروں کی قدر کرتے ہیں آپ حضرات کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسور تمہارا خون جو گرتا زمین پر رہتی زمین کوئی میں رہتا زمین پر اسور تمہارا خون جو گرتا زمین پر مولا سلامت رکھیں آپ کی سماعی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسور تمہارا خون جو گرتا زمین پر نظرِ بچ سے بچائیں آپ حسنات تو اسگر تمہارے خون جو گرتا زمین پر رہتی زمین ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں مبال کا آرائی نہیں کرتا میں اسگر تمہارے خون جو گرتا زمین پر رہتی زمین کوئی نہ رہتا زمین پر اور جاتی جو تیرے خون کی گرمی سوے فلک سورج پگھل پگھل کے تپکتا ہے یاری 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 مدد حق ہے دنی تمہارا خون جو گرتا زمین پر رہتی زمین پر کوئی نہ رہتا زمین پر جاتی جو تیرے خون کی گرمی سوے فلک سورج پگھل پگھل کے تپکتا زمین پر جاتی جو تیرے خون کی گرمی اکوہ تمہارا خون جو گرتا رہتی زمین کوئی نہ رہتا زمین پر جاتی جو تیرے خون کی گرمی سوے فلک سورج پگھل پگھل کے تپکتا زمین پر میں علی کا شہر ہوں نارا کیا بیشیر میں میں علی کا شہر ہوں نعرہ کیا بیشیر نے ایک محشر فوج میں برپا کیا بیشیر نے مفہوم کو بارہا سنا ہے کہ مولا علی ازگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گر آیا ہر شاعر نے کونٹ کیا ہے لیکن اگر اس حقیر کی فکر پسند آ جائے تو دعاوں سے نواز دیے گا کہ میں علی کا شہر ہوں نعرہ کیا بیشیر نے ایک محشر فوج میں برپا کیا بیشیر نے تو باپ کی نسرت کا موقع جس گھڑی اس کو ملا سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا بیشیر میں علی کا شہر ہوں میں علی کا شہر ہوں نعرہ کیا بیشیر نے میں علی کا شہر ہوں نعرہ کیا بیشیر نے ایک محشر فوج میں برپا کیا بیشیر نے باپ کی نسرت کا موقع جس گھڑی اس کو ملا سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا بیشیر نے تو ہرملا رونے لگا تیرو کمہ کے ساتھ ساتھ اللہ جانے کون سا حملہ کیا بیشیر اللہ جانے کون سا حملہ کیا بیشیر نے ہرملا رونے لگا تیرو کمہ کے ساتھ آپ جس شہر کے لیے میں نے اتنے شہر سنائے وہ شہر سننے ہرملا رونے لگا تیرو کمہ کے ساتھ ساتھ اللہ جانے کون سا حملہ کیا بیشیر نے تو جو ملی مختار کو وہ تو فقط ایک لاش تھی ہرملا رونے لگا تیرو کمہ کے ساتھ ساتھ اللہ جانے کون سا حملہ کیا بیشیر نے تو جو ملی مختار کو وہ تو فقط ایک لاش تھی ہرملا کو اصل میں مردہ کیا ہرملا کو اصل میں مردہ کیا بیشیر نے ہرملا کو اصل میں مردہ کیا بیشیر نے ایک افیار صرف کیا ہے ہرملا کو اصل میں مردہ کیا بیشیر نے حضور ایک ترقیب استعمال کیے سما فرمالے کہ دب نہیں سکتی دیکھئے میں آپ کو جو منتخب اشعار ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے شوراں ہیں انشاءاللہ آپ آپ کی روحیں خوش کرنا چاہتا ہوں میں کہ سما فرمالے کہ دب نہیں سکتی کسی سورت گرجرے کی سدہ دب نہیں سکتی کسی سورت گرجرے کی سدہ شہر چاہے جس طرح زنجیر میں جکڑا رہے ہیں یہ جائے ترقیب سماع فرمالہ حضور آپ کی موجودگی میں سماع فرمالہ قافیہ پرداد چاہوں گا انشاءاللہ کیونکہ تعد لے لوں گا میں آپ نہ دینا چاہیں گے تو بھی میں داد لے لوں گا دب نہیں سکتی کسی صورت کر لینے کی صدا شہر چاہیں جس طرح زنجیر میں چکڑا رہے تو ہے دل مختار کی خواہش میرے پروردگار جب تلک پکڑا نہ جائے حرملا زندہ رہے جب تلک پکڑا نہ جائے حرملا زندہ رہے جب تلک پکڑا نہ جائے حرملا آئیے حضرت میں دیکھ رہا تھا کہ مولا سجاد کے بڑے اچھے اچھے مصریں زاہی صاحب نے سنائے یہی سے اپنی بات کا مولا کے حوالے سے شروع کرتا ہوں جس کا خطبہ مصرہ دے رہا ہوں اب پورے یقین کے ساتھ کہ جس کا خطبہ جس کا خطبہ تیرے ہر وار اُلٹ سکتا ہے حضور جس کا خطبہ تیرے ہر وار اُلٹ سکتا ہے وہی قیدی تیری شرکار اُلٹ سکتا ہے جس کا خطبہ تیرے ہر وار اُلٹ سکتا ہے اس کا خدبہ درے ہر بار اُلٹ سکتا ہے وہی قیدی تری سرکار اُلٹ سکتا ہے اور تُو نے منصوبہ جو برسوں میں بنایا ہے یزید ایک پل میں اسے بیمار ایسے سنیں گا مطلب جس کا خدبہ تیرے ہر بار اُلٹ سکتا ہے وہی قیدی تری سرکار اُلٹ سکتا ہے اور تُو نے منصوبہ جو برسوں میں بنایا ہے یزید ایک پل میں ایک پل میں ایک پل میں اسے بیمار اُلٹ سکتا ہے اور کتنا نادار ہے زنگیر پنہاتا ہے اسے جو بدھے ہاتھوں سے دربار جو بدھے ہاتھوں سے دربار جو بدھے ہاتھوں سے دربار اُلٹ سکتا ہے جو بدھے ہاتھوں سے دربار اُلٹ سکتا ہے سامنے ملعون ہے ادھر سیدے سجاد ہیں سیدے سجاد فرماتے ہیں میں جھوٹی فتح کا ایک ایک منظر خواب کر دوں گا میں جھوٹی فتح کا ایک ایک منظر خواب کر دوں گا مجھے اپنے تصور سے کبھی بھی دور مت کرنا چوتھے مصر پر کوئی خاموش رہ گیا تو میں نے پڑھا ہی نہیں بہت بڑا مصرہ دینے جا رہا ہوں میں جھوٹی فتح کا ایک منظر خواب کر دوں گا مجھے اپنے تصور سے کبھی بھی دور مت کرنا اور مجھے دشت ستم میں عابد بیمار رہنے سے مجھے عباس بننے پر کبھی مجبور ہے مجھے دشت ستم میں مجھے عباس بننے پر کبھی مجبور نہیں مجھے اپنے پر کبھائی حق 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 حقیق فضیلت تو مولا سچاد کی بیان کر رہا ہوں اب مولا حسین کی فضیلت سنیے اگر مولا آپ پاس کی یاد نہ آئے تو سعید کربلائی تو سعید کربلائی نہ کہیے گا کہ اڑ گئی تیغِ علی ابن علی کے ہاتھ ہوں ایک لفظ سے ابھی زائی بہنے کا تو لفظوں سے مصرہ بنتا ہے اڑ گئی تیغِ علی ابن علی کے ہاتھ ہوں ہر ستمگر کے لیے وقت زوال آیا ہے اڑ گئی تیغِ علی ابن علی کے ہاتھ ہوں آیا ہے تو خون کی بات ہے کیا ہوگی سروں کی بارش آج پاس کے آقا کو جلا نظر خسنی quartه فزان یر Zw特別 زد یر ناری حيدری ناری مانان نظر ونماoretی مانو Foudin یا علی مولا حسینؑ یا علی مولا حسینؑ اٹھ گئی دیکھ علی ابن علی کے ہاتھوں اور ستمگر کے لیے وقت زوال آیا ہے تو خون کی بات ہے کیا ہوگی سروں کی بارش آج اب باز کے آقا کو جلا ہے اتنے سارے قطاع سنائے میں نے مولا حسینؑ کی یاد دلانے کے لیے اب مولا حسینؑ کی فضیلت سنیں اگر کچھ نیا پل لگیا تو تمہوں سے نواز دیجئے گا کہ حکم سرور نے تجھے روکا تھا ورنہ دشت میں مرتضیٰ کے لال تیری شان دنیا دیکھتی مرتضیٰ کے لال تیری شان دنیا دیکھتی تو تیری غیرت نے تجھے نیزے پا کب رہنے دیا ورنہ دو دو بولتے قرآن دنیا دیکھتی تیری غیرت نے تجھے نیزے پا کب رہنے دیا ورنہ دو دو بولتے قرآن دنیا دیکھتی اور چار مزرہ سناؤں گا حساس مزرہ سناؤں گا اس میں سرور نے تجھے روکا تھا ورنہ دشت میں مرتضیٰ کے لال تیری شان دنیا دیکھتی اور تیری غیرت نے تجھے نیزے پا کب رہنے دیا ورنہ دو دو بولتے قرآن دنیا دیکھتی اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ خود کو سمال سکتا ہے نہیں سمال سکتا اس وقت تو اس کو سمالنا مشکل ہوتا ہے اگر کسی پہ کوئی مصیبت ٹوٹ جائے سما فرمالے دیکھئے کوشش یہی رہتی ہے کہ مسائب کے گوشے سے فضائل نکالا جائے تو بڑا لطف آتا ہے اور آپ حضرات بھی اسی کے عادی ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں سما فرمائے کہ خدا کے دی کو سبھالا جنہوں نے باد حسین دو شہزادیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں خدا کے دی کو سبھالا جنہوں نے دیکھئے دل کو پکا کر کے سنیا کہ تم مزا آئے گا خدا کے دی کو سبھالا جنہوں نے باد حسین وہ دل فگار بھی ہیں اور پرمہن بھی ہیں وہ دل فگار بھی ہیں اور پرمہن بھی ہیں مگر مگر یہ سوچ کے ہر لمحہ کامتا تھا یزید علی کی بیٹیاں عباس کی مہن بھی ہیں ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے نعرہ خاص ہے جب میں چچا جان کو جب جب ہی نعرہ لگاتے میں دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم ایسے بزرگوں کو دعای نہیں کرتی ہوں اور شیعر یہ کیا چچا جان آپ کے لئے شیعر پڑھ رہا ہوں کہ طوفہ میں جنہیں یعالی کہنا نہیں آتا آپ ادھر آجئے تو آپ کے سامنے میں شیعر پڑھ دوں سن لیجئے انہیں کیلئے شیعر پڑھ رہا ہوں کہ طوفہ میں جنہیں یعالی کہنا نہیں آتا ظاہل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا اور میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ شبیر کے عاشق پہ بڑھا پا لئے نارے آئے واقعی میں خوصلہ ملتا ہے مجھے میں پہلے ان کے لئے چار مصرے سنا دوں میرے بزرگ فصیل کازمی کے چار مصرے ہیں کہ ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے روز سنتے ہیں روز سنتے ہیں روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد میرے بچے مجھے بولا نہیں ہونے دیتے نارہ ہائی دری میرے بچے مجھے بولا نہیں ہونے دیتے میرے بچے مجھے بڑھا نہیں ہونے دیتے واقعی میں ایسے بزرگوں کا سایہ پروردگار ہمیں ہمارے سروں پر باقی رکھے ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آئیے حضرات کہ حکم سرور نے تجھے روکا تھا ورنہ دشت میں مرتضیٰ کے لال تیری شان دنیا دیکھتی تیری غیرت نے تجھے نیزے پا کب رہنے دیا ورنہ دو دو بولتے قرآن دنیا دیکھتی خدا کے دن کو سبھالا جنہوں نے باد حسین وہ دل فگار بھی ہیں اور پرمہن بھی ہیں مگر یہ سوچ کے ہر لمحہ تاپتا تلکسی علی کی بیٹیاں ابباس کی بہن بھی ہیں چار مسئلہ اگر اجازت ہو مولا علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے جو آنے والا ہے وہ بھی اکبر ہے بہت مثال دی جاتی ہے آخری امام کی مولا علی اکبر سے سماح فرمالے کہ اپنی قدرت پر کرے گا ناز سنہ ای ازل حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا چوتھا مزرہ میرے اللہ کو چوتھا مزرہ پہنچا لو کہ اپنی قدرت پر کرے گا ناز سنہ ای ازل حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا تو امی لیلہ ڈال دو اکبر کے چہرے پر نقاب ورنہ یوسف کی قسم ہر آئینہ جل جائے گا اب یہاں سے ازاداروں کا مجموعہ ہے لہٰذا کچھ تخیلات آپ کے میرے سب ازاداروں کے سماع فرمالے کے دلو دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں دلو دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے اب آمادہ ہو جائیے اب بیٹھنے نہیں دوں گا میں دلو دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں تمام تازیہ داروں کا مجموعہ ہے یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں تو تمام عمر اٹھایا ہے تازیہ میں نے میرے جنازے میں دیکھو اٹھایا ہے میرے آپ دیکھئے ایک فکر پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا خاک شیفا قبر میں ہر کوئی لے کے جاتا ہے تمام شور آنے پڑھا ہے لیکن اگر یہ فکر نہیں لگ جائے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا کہ دلو دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں تمام عمر اٹھایا ہے تازیہ میں نے میرے جنازے میں دیکھو حسین آئے ہیں تو لہد میں لہد میں خاک شفا اس لیے میں لے آیا فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے فرشتے جان تو لے فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے ہیں فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے ہیں لہد میں خاک شفا اس لیے میں لے آیا فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے ہیں شبیر کی علفت نے ہے خوددار بنایا خاک شفا کی بات آئیے سماح فرمالے کہ شبیر کی علفت نے ہے خوددار بنایا شبیر کی علفت نے ہے خوددار بنایا ہم لوگ مساجد میں بسہرانے ہی کرتے دیکھیں آپ حضرات کا دعویٰ پیش کر رہا ہوں اپنا بھی آپ حضرات کا لوگ اعتراض کرتے ہیں نا سماح فرمالے کہ شبیر کی علفت نے ہے خوددار بنایا ہم لوگ مساجد میں بسہرانے ہی کرتے تو مٹی بھی مگائی ہے تو اپنی ہی زمی سے ہم غیر کی جاگیر پر سجدہ نہیں کرتے ہم لوگ مساجد میں بسہرانے ہی کرتے ہم غیر کی جاگیر پر سجدہ نہیں کرتے اب ایک کلی لوگ پیش کر رہا ہوں سماح فرمالے کہ ہمارے سجدوں کی تم فکر چھوڑ دو وائز ہمارے سجدوں کی تم فکر چھوڑ دو وائز سوال مت کرو بوچہلے پہ حیاء کی طرح ہمارے سجدوں کی تم فکر چھوڑ دو وائز سوال مت کرو بوچہلے پہ حیاء کی طرح ارے میں اس پہ سجدہ نہیں اس کو سجدہ کرلوں گا کوئی زمین دکھاؤ تو کربلا کی طرح 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 سعید بھائی کہہ نظمار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ شبابی بات آئیے ایک قطابند آپ کی خدمت میں پیش کر دوں آپ حضرات کے لئے تسلسل ایک ہے کہ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں نانا کی پشت پر ہے نوازہ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں نانا کی پشت پر ہے نوازہ نماز میں تو حکمِ خدا ہے طول دو سجدے کو اے نبی حکمِ خدا ہے طول دو بڑا اچھا منظر تھا بڑا حسین منظر تھا رسول سجدے میں تھے مورل صفحہ پیسے تھی اسحاب پیسے تھے سبحان اللہ بڑھتا جا رہا ہے اسحاب سر اٹھا اٹھا کے حسین کو دیکھ رہے ہیں پھر سر رکھ رہے ہیں پھر حسین کو دیکھ رہے ہیں پھر حسین کو دیکھ رہے ہیں تو منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں نانہ کی مشت پر ہے نوازہ نماز میں حکمِ خداِ طول دو سچ دیکو ہے نبی ہونے لگا حسین کا چرچہ نماز میں سجدے میں ہے رسول کا سر دیکھئے مصرہ بڑا ترقیبی مصرہ ہے گوھر سے سنیے گا سجدے میں ہے رسول کا سر ذہن میں حسین غیر اللہ کا خیال آئے تو نماز بادل وہاں کا فتوہ ہے سماد فرمالے ہر جگہ یہی ہے ہر جگہ یہی فتوہ ہے مگر سماد رہے مولا حسین جزمت پیش کر رہا ہوں کہ سجدے میں ہے رسول کا سر ذہن میں حسین دنیا مجھے بتائے ہوا کیا نماز میں دنیا مجھے بتائے ہوا کیا نماز میں دنیا قطابان سماد فرمالے قطابان سماد فرمالے جس کے لئے میں نے زحمت دی ہے دنیا مجھے بتائے ہوا کیا نماز میں زہرہ سے ہو سکے نہ جدہ آج تک حسین زہرہ سے ہو سکے نہ جدہ آج تک حسین قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں کیا انتظام ہے سماد فرمالے کہ زہرہ سے ہو سکے نہ جدہ آج تک حسین قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں تو تسبیح و سجدگاہ کی سورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیتا ہے قائلاز 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 یزید یاد قطابا یزید یاد قطابا نعا limited قائلاز ادرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں تو تسبیح ہو سجدہ باہتی صورت میں آج بھی ایک ماہ کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں تو پیغام دے رہا ہوں کہ ہٹ لے نہ پائے خاک شفا سے کبھی نظر دیکھا کرو حسین کا چہرہ لفیق یا حسین لفیق یا حسین لفیق یا حسین لفیق یا حسین نارے حیزر حیزر زبان اللہ ہٹنے نہ پائے خاک شفا سے کبھی نظر دیکھا کرو حسین کا چہرہ نماز میں اب ایک تاریخ کی روشنی میں شہر پیش کر رہا ہوں کہ اب عمر بھر اب عمر بھر گواتے رہو تم انگوٹھیاں خیرات دے گئے میرے مولا نماز میں خیرات دے گئے میرے مولا نماز میں مسجد دعائیں دیتی ہے مجھ کو حسین سعید کرتا ہوں جس گھڑی میں تبر رہا نماز میں کرتا ہوں جس گھڑی میں تبر رہا نماز میں دیکھئے حسین ارے بہت وقت ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو مجھے پھر بھی تو آنا ہے سب ختم ہو جائے گا تو کہاں سے سماعت رمالے دیکھئے دیکھئے اصل میں ہوا کیا ہے یہاں کے سفر پر جب نکلا اب یہاں کے مومین کی کا حسن سلوک یا ان کی عقیدت یا کیسے یہ منقبت ہو گئی سماعت رمالے بالکل نئی منقبت یہاں پہلی بار پر رہا ہوں اور اسی راستے میں لکھی گئی ہے سماعت رمالے کہ جشن برپا ہے سبھی چاہنے والے خوش ہیں دعا دے چکے آپ حضرات اب شیر سن لیجئے جشن برپا ہے سبھی چاہنے والے خوش ہیں نور چہروں سے تپتا ہے اجالے خوش ہیں جشن برپا ہے سبھی چاہنے والے خوش ہیں نور چہروں سے تپتا ہے اجالے خوش ہیں اب شیر پیش کر رہا ہوں کہ غم شبیر میں زنجیر کا ماتم کرتے ہیں نا کما کا ماتم کرتے ہیں نا تو سماعت رمالے کی غم شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر ہمیں شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر اسی حسرت میں میرے مو کے نوالے خوش ہیں غم شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر ہمیں شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر اسی حسرت میں میرے مو کے نوالے خوش ہیں غم شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر غم شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر ہمیں شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر اسی حسرت میں میرے مو کے نوالے خوش ہیں اب شیر پیش کر رہا ہوں بہت طاقت نہیں لگاؤں گا طاقت آپ کو لگانی ہے کہ تیری مجلس کے تبرکہ کرم ہے مولا تیری مجلس کے تبرکہ کرم ہے مولا مفلسی میں ابھی تیرے چاہنے والے خوش ہیں تیری مجلس کے تبرک نہیں سے جل پوری فرمائے ہمیں شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر ہمیں شبیر میں نکلیں گے لہو بن بن کر اسی حسرت میں میرے مو کے نوالے خوش ہیں تیری مجلس کے تبرک کا کرم ہے مولا مفلسی میں بھی تیرے چاہنے والے خوش ہیں مفلسی میں بھی تیرے اب یہ شیر سماعت رمالے یہ شیر پیش کرنا ہوں سماعت رمالے کہ پابا رہنا میں چلا جب تیرے روزے کی طرف پابا رہنا میں چلا جب تیرے روزے کی طرف راستے شاد ہوئے پاؤں کے چھالے خوش ہیں پابا رہنا میں چلا جب تیرے روزے کی طرف کوئی کوئی شیر محسوس کرنے والا ہے پابا رہنا میں چلا جب تیرے روزے کی طرف راستے شاد ہوئے پاؤں کے چھالے خوش ہیں ہیں اور یہ قطابن سما فرما لیں کہ ان کو شبیر سے جب مل گئی مرنے کی رضا ان کو شبیر سے جب مل گئی مرنے کی رضا کس قدر دیکھئے زینب کے جیالے خوش کس قدر دیکھئے زینب کے جیالے خوش ہیں تو جس جگہ موت کو روتے ہوئے دیکھا زینب جس جگہ موت کو روتے ہوئے دیکھا زینب وہیں مقتل میں تری قوت کے پالے خوش ہیں جس جگہ موت کو روتے ہوئے دیکھا زینب وہیں مقتل میں تری قوت کے پالے خوش ہے اور یہ بھی شعر ایک تاثر ہے سما فرما لیں ایک بات ہے کہ ذکر سرور میں تجارت نہیں منظور مجھے آج کل بڑا عام ہو گیا ہے ذکر سرور میں ذکر سرور میں تجارت نہیں منظور مجھے ذکر سرور میں تجارت نہیں منظور ہمیں ہم اسی حال میں پالنے والے فکر سرور میں تجارت نہیں منظور ہمیں ہم اسی حال میں اے پالنے والے فکر سے کہتا ہے یہ ہر کی قسم کھا کے سعید جب سے ہم ہو گئے سرور کے حوالے حوالے